اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ساتھیوں اب باری ہے قرآن قائدی کی اور ہمیں جاننا ضروری ہے ساتھیوں کے دانتوں اور داروں کے بارے میں دانتوں اور داروں کے نام کیا ہیں چھے نام ہیں دانتوں کے نام سنایا ربائی انیاب اور داروں کے نام دواحد دواحد نواجز ٹھیک ہے تین جو ہیں دانتوں کے نام ہیں اور تین داروں کے نام ہیں ٹوٹل ملا کے کل ہوئے چھے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اب یاد رکھئے گا دانتوں کے نام تین داروں کے نام تین اور ٹوٹل ملا کے کتنے ہوئے چھے دانتوں کے نام ہیں سنایا ربائی انیاب دانوں کے نام تواحق تواحن نواجز ٹھیک ہو گیا اور یہ آج کا لیسن اور کون کون سے دانت سنایا میں آتے ہیں اور کون سے دانت ربائی ہیں انیاب دانیں کون کون سی ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساسد بتایا جائے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں سے حروف ادا ہوں گے اور ان کے نام کیا ہیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کسی چیز کو آپ مشکل نہ سمجھئے سب آسان ہوگا انشاءاللہ شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے لیکن جب آپ یوزٹو ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہوتا ہے وہی چیز آپ کے لیے بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے نا تھوڑی سی میند کی ضرورت ہے تو اسا وقت دیجئے انشاءاللہ بہترین قرآن پڑھنے اور سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں سنایا کسی کہتے ہیں اوپر والے دو بڑے دانت اور نیچے والے دو بڑے دانت جو ہیں سنایا کہلاتے ہیں سنایا اولیا اوپر والے دو بڑے دانتوں کو سنایا اولیا کہتے ہیں اور نیچے والے دو بڑے دانت دو دانتوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا نام ہے سنایا اولیا سنایا سفلا سنایا اولیا کون سے دانت ہوتے ہیں اوپر والے دو بڑے دانت اور سنایہ سفلہ نیچے والے دو بڑے دان ٹھیک ہے تو ساتھیوں قرآن قائبے کے اگلے مخرج پڑھنے سے پہلے ہم دانتوں کے بارے میں جانیں گے تاکہ ہمیں اس کے مخرج کی بہترین طریقے سے سمجھ آئے آج ہم پڑھیں گے سنایہ اولیہ اور سفلہ کے ساتھ اربائی ٹھیک ہے اربائی سنایہ اولیہ اور سنایہ سفلہ کے دائیں اور بائیں طرف اوپر کے اور نیچے کے چار دانت ربائی کہلاتے ہیں یعنی دائیں سنایہ اولیہ اوپر والے دو دانتوں کو ہاتھ لگائیے اس کے ساتھ جو پہلا دانت ہے ایک ادھر رائٹ ایک لیفٹ ٹھیک ہے اسی طرح سنایہ سفلہ کے ایک رائٹ ایک لیفٹ اوپر والے دو دانت نیچے والے دو دانت کل میلا کے کتنے والے چار یعنی چار دانت ربائی کہلاتے ہیں سنایا اولیا اور سنایا سفلا کے ساتھ ساتھ والا رائٹ اور لیفٹ اوپر اور نیچے کے ایک ایک دانت کل ملا کے بنے چار ربائی کتے ہوئے دانت چار اور اسی طرح انیاب ربائی کے ساتھ والے دائیں اور بائیں جانب کے اوپر نیچے والے چار دانت جو نوکدار ہوتے ہیں انہیں انیاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انیاب ہم نے پڑھا تا دانتوں کے نام سنایا ربائی اور انیاب آج ہمارے دانتوں کے نام الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے پھر سے ایک دفعہ دور آلیں سنایا اولیا اور سفلا کے ساتھ ساتھ والا ایک رائٹ ایک لیفٹ نیچے والا سفلا کے ساتھ ایک رائٹ ایک لیفٹ یہ کیا کہلاتے ہیں ربائی کل ملا کے ہوئے دو اوپر کے دو نیچے کے چار انیاب ان کے ساتھ ساتھ جو ایک دانت ہے ایک رائٹ اور ایک لیفٹ اسی طرح اوپر نیچے کے پل ملا کے بنے چار جو نوک دار جو دانت ہوتے ہیں کٹنے کے کام آتی ہیں ہاں کچھ چیز کٹنے کے ان کو بولتے ہیں انیاب ٹھیک ہے یہ بھی ہوئے کتنے چار ٹھیک ہو گیا دانتوں کے نام ہمارے کمپلیٹ ہوئے اب ہم پڑھ رہے ہیں دانوں کے نام اور دانیں ٹوٹل بیس ہوتی ہیں اور ان کے نام سب سے پہلی دار جو ہے دواحک کے لاتی ہے دواحک دواحک سے ہے اور اس کا مطلب ہے ہنسنا دواحک کے چار دانیں دواحک کے لاتی ہیں دواحک سے مراد وہ دانیں جو ہستے ویس سب سے پہلے نظر آتی ہیں یہ انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں کی چار دانیں ہوتی ہیں جو دواحک کہلاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں کی چار داریں دواحک کہلاتی ہیں ہستے ویسے جو سب سے پہلی دار نظر آتی ہے وہ دواحک کہلاتی ہیں ٹھیک ہے رائٹ اینڈ لیفٹ ٹھیک اوپر اور نیچے دونوں ملا کے کتنی ہوگی دو اوپر کی اور دو نیچے کی کل ملا کے چار داریں ہوگی ٹھیک ہے دواحک کتنی ہیں چار داریں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے یہ بات ہے جب تک ہمیں دانتوں اور داروں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا ہم آگے بخارے چوہے ہیں صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے اس لئے آپ سب سے میری ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور اپنے لئے ڈائری بنائیے اور اپنے لئے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائیے ہو سکتا ہے آپ کی وہ ڈائری آپ کی لکھی برقوائز کسی کے کام آئے چاہے اور اگر آپ بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں خوئی رکم من تعلم القرآن و علمہ کتب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے آگے سکھانا چاہتے ہیں آپ کا شوق ہے تو پھر آپ کے پاس ڈائری ضرور ہونی چاہیے جس پہ یہ ساری چیزیں نوٹ ہوں ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے تواحی تواحین تواحانون تواحن سے ہے اس کا مطلب ہے پیسنے والی اس کا کیا مطلب ہے پیسنے والی تواحین کا مطلب پیسنے والی یعنی وہ داڑے جو کھاتے ہوئے چیزوں کو پیسنے کا کام دیتی ہیں دواحین کے ساتھ والی تواحین کہلاتی ہیں ٹھیک ہے دواحین کے ساتھ والی تین تین داڑے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے ملا کے کل بھارہ بنتی ہیں تواحین کہلاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تواحین یعنی پیسنے کے کام آتی ہیں جو داڑے اور اور یہ دواحین کے ساتھ والی تین تین داڑے ٹھیک ہے دواحین کے ساتھ تین دائیں جانے تین بائیں جانے اوپر کی اسی طرح تین نیچے دائیں جانے پھر بائیں جانے ٹوٹل ملا کے کتنی ہو گئی بارہ یہ تواحین کہلاتی ہیں تواحین داڑے کتنی ہوتی ہیں بارہ جو پیسنے کا کام دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو ساتھیوں یہ ہے آج آپ کا لیسن اور اس کو اپنی ڈائیلی کے اندر ضرور نوٹ کیجئے اور یاد کیجئے آج ہم دیکھ رہے ہیں نواجز تواحین کے ساتھ والی کل چار داڑے نواجز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک ملا کے کل کتنی بنی چار داڑے ٹھیک ہے نواجز کونسی یہ تواحین کے ساتھ والی ایک رائٹ پھر ایک لیفت پھر ایک نیچے والی رائٹ اور ایک لیفت ٹوٹل پھر ملا کے ہوئی چار داڑے اور نواجز کتنی ہوئی چار داڑے ٹھیک ہے اور آج الحمدللہ ہماری دانت اور داڑوں کا جو سسلہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس کو نو ٹاؤن کر لیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جب آپ بھار بھار اس کو دیکھیں گے اور ویڈیوز کو بھار بھار سنیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کارمت ثابت ہوگا آپ کو یاد ہو جائے گا دانتوں اور دانتوں کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے شیئر کی صورت میں اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ کو فور یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تعداد دانتوں کی تیس اور دو سنایا ہے چار اور ربائی ہے دو دو ہے انیاب چار اور باقی رہے بیس کہ کہتے ہیں قرآ دراس انہی کو دواہ کے چار اور تواہ ہن ہے بارہ نواجز بھی ہیں ان کے بازوں میں دو دو آج کا لسن ہمارا کمکلیٹ ہو گیا